بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا سیون سٹار ٹیک اس ویڈیو میں ہم لینڈ سیٹ ایٹ کی ریزلیوشن کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں ہاو ہی کن امپروف دی ریزلیوشن آف لینڈ سیٹ ایٹ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک تو سب سے پہلے جو ہے ہم بینس ہیں ان کو کمپوزٹ کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں سیکھنے والے ہیں پہلے نمبر پر کہ ہم کمپوزٹ کیسے کرتے ہیں امیجز کو دوسرے نمبر پر ہم ریزلیوشن کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے ہم چلتے ہیں آرک ٹول باکس میں then ڈیٹا مینجمنٹ ٹولز then راستر and then راستر پروسیسنگ یہاں پہ ہم کمپوزٹ بینڈز یا ٹول آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو ڈیوز کریں گے اس کے علاوہ آپ سرچ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں کمپوزٹ بینڈ یہاں سے بھی آپ اس کو سرچ کر کے لے سکتے ہیں تو یہی سے میں یوز کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ کمپوزٹ کرنے والے بینڈز جو ہیں وہ ہم اس کو انپوٹ دیں گے یہ فولڈر والے اپشن پہ دن یہاں پہ یہ میرے پاس بینڈ سارے ہیں ان پہ ان کو میں سیلیکٹ کروں گا ون بائی ون میں سب کو سیلیکٹ کر کے وہ انپوٹ میں دوں گا ون کنٹرول پریس کر کے سب کو سیلیکٹ کر لوں گا میں then add add ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اس کو آوٹ پوٹ دیں گے then save and ok process start ہوگے it takes a little bit time ڈیم کمپوزیٹ ہو چکے ہیں بینڈ جو نیچرل کلر میں لینڈ سار ٹیٹ کے لیے وہ 432 بینڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں نیچرل کلر میں جانے کے لیے and two ڈیم 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 یہ آپ کے پاس کمپوزیٹ کی ہوئی ایمیج آ چکی ہے ڈیم 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 اس کے دو اس کو دو تین آ کیا ہم سارے ڈیم دیکھیں گے اس میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس یہیں پہ ڈیٹا منجمنٹ راستر اور راستر پروسیسنگ میں ایک ٹول ہے ہمارے پاس کریئیٹ پین شاپن راستر ڈیٹر سیٹ اس کو یوز کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں پروپرٹیز میں جائیں گے سورس اس کا سیل سائز آپ دیکھ لیں یہ ہے آپ کے پاس تھرٹی بائی تھرٹی کا اوکے اب اس ٹول پہ ہم جائیں گے انپوٹ اوکے جب انپوٹ ہم نے دی ہے تو ریڈ گرین اینڈ بلو خود پا خود اس نے بینڈ اس کے حساب سے لے ری ہیں آوٹ پوٹ دیں گے سیو اینڈ اوکے سوری یہاں پہ ہم نے پین کرومیٹک والی ایمیج دینی ہے تو پین کرومیٹک کی ایمیج جو ہوتی ہے وہ بینڈ ایٹ ہوتا ہے اوکے یہ بینڈ ایٹ ہم نے اس کو ایڈ کروا دینا ہے اینڈ اوکے تو یہ ہمارے پاس پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی لمبا پروسس تھا تو یہاں سے میں ویڈیو تھوڑی کاٹ دوں گا اوکے تو اب دیکھتے ہیں اس کی پراپرٹیز سیل سائز آپ دیکھیں فیفٹین بائی فیفٹین جبکہ دوسری جو ہمارے پاس مین کمپوزٹ والی ایمیج تھی اس کا سائز تھا تھرٹی بائی تھرٹی تو آئیے اس کا ذرا موازنہ کرتے ہیں دوسری سے کمپوزٹ کرتے ہیں دوسری ایمیج سے اوکے تو یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو اور ابھی میں دوسری ایمیج جو ہے اس کو اوپن کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں کتنا فائن ہو گئے آپ کے پاس یہ دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیفٹین بائی فیفٹین کی ہے یہ تھرٹی بائی تھرٹی کی ہے تو جو دوسرا میتھڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز میں ہم جائیں گے کمپوزٹ والی ایمیج کے دین سمبالوجی یہاں پہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس پین شارپننگ کا اوکے میرے پاس یہ ڈیسیبل آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں تو اس پہ آپ چیک کر کے یہاں پہ آپ پین شارپننگ والا جو بینڈ ہے وہ دے دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تیسرا جو میتھڈ ہے ہمارا وہ ہے ایمیج انیلیسز کا وینڈوز میں جائیں گے ایمیج انیلیسز اوکے تو سب سے پہلے میں بینڈ جو ہے وہ ایڈ کروا دیتا ہوں بینڈ ایٹ تو یہ بینڈ ایڈ کروا لیے میں نے اس کے بعد وینڈوز ایمیج انیلیسز یہاں پہ آپ نے کمپوزیٹ والے جو ایمیج ہے وہ اور جو بینڈ ہے ایٹ ان دونوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے کنٹرول پریس کر کے جیسے پریس کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپشن ہے پین شارپن کی اوکے دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے کلک کیا ہے تو یہ آپ کے پاس پین شارپنگ والا جو بینڈ ہے وہ آ چکا ہے تو اس کو تو میں پہلے بینڈ کی جو ہے کمپوزیشن کمبینیشن سوری وہ چینج کر لیتے ہیں فور اور 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 اپ یہ دونوں سیم ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ دونوں سیم ہیں اب اس میں اس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے سیمپل کمپوزٹ والی اور یہ ہے پین شارپنگ والی تو اس میں کافی فائن ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی پروپٹیز دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو فیفٹین بائی فیفٹین سیل سائز میں نظر آ رہا ہے تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں ہم نے دو چیزوں کو دیکھا کمپوزٹ کیسے کرتے ہیں اور ریزولوشن کو امپروو ہم کیسے کر سکتے ہیں تھرٹی میٹر سے ہم فیفٹین میٹر سے پہ کیسے آ سکتے ہیں تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تینکیو ویری مچ